ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس انسائیڈ ویٹ الال ڈار اور سپورٹس کا سیزن ایک بار پھر بڑا انٹرسٹنگ ہو چکے آسٹریلین اوپن ٹینس کرکٹ میں انڈیا وغانستان کے سریز پاکستان نیوزرینڈ کے سریز اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اوپن بیڈمنٹن بھی چل رہے اگر ہم بات کریں فوٹبال کی تو ایشین کپ چل رہے ہاکی میں جو ہے وہ اولمپک کوالیفائنگ چل رہے ہیں تو ہر طرف ہی بڑے انٹرسٹنگ ایونٹس چل رہے ہیں تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو پچھلا ایک کچھ ہفتہ ہے وہ کیسا رہا انڈیا سپورٹس کے لیے تو اگر ہم بات کریں ایشیا کپ کی تو آسٹریلیا اور اوزبکستان سے ہار گئے انڈیا کی ٹیم اور اب اگلے راؤنڈ میں نہیں جا سکیں گے تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ رہا لیکن ہاکی میں انڈیا کی وومنز ٹیم جس نے آسٹریلیا کو لاسٹ ٹائم ہرایا تھا اولمپکس میں ٹوکیو میں وہ جپان کی ٹیم سے آج ہار گئی اور پیریس اولمپکس سے آؤٹ ہو گئے کل جو ان کا جرمنی سے میچ ہوا تھا بہت نزدیک تھے بہت قریب تھے کوالیفائی کرنے کے اولمپکس کے لیے پینلٹی شوٹ آؤٹ پہ ہار گئے اور آج جپان سے ون زیرو سے ہار گئے تو ایک کافی ڈسپوائنٹمنٹ رہی انڈیا ہاکی وومنز ٹیم کے لیے سمیت نگال جہاں انہوں نے آسٹریلیا اوپن ٹینس میں سیکنڈ راؤنڈ میں پہنچے چائنہ کے ان کے پلیئر سے میچ تھا شینگ سے اور ان سے وہ پہلا سیٹ جیتنے کے بعد ہار گئے تو وہ بھی مطلب جتنی تعریف کی جائے کم ہے سمیت نگال کی کہ وہ بہت اچھا کے لیے لیکن ایک بہت اچھی اپورچنیٹی تھی جو انہوں نے میس کی تھرڈ راؤنڈ میں پہنچنے کی جو کہ ان کا کارلوس الکراس سے ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اگر بات کریں بیڈمنٹن کی تو آج اچس پرانوی اپنا کچھ ہی دیر میں بیڈمنٹن میں کارٹر فائنل کریں گے انڈیا اوپن کا اور چراغ شٹی ستوک شراج رینکے ریڈی یہ دونوں بھی اپنا میس ڈبلز میں کارٹر فائنل کریں گے تو کافی کچھ انٹرسٹنگ چل رہا ہے سپورٹس کا تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ سے میں ریگولر ویڈیوز بنانے والا ہوں اور آپ سے چلتی رہ گی بات چیز سپورٹس پہ کومنٹس بھی کریں گے انیلیسز بھی کریں گے آپ کے کومنٹس بھی پڑھیں گے تو اپنا بڑا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں ہم کل دوبارہ ملیں گے اور انڈیا اوپن بیڈمنٹن کی بات کریں گے اور باقی گیمز کی بھی باقی سپورٹس کی بھی بات کریں گے اور اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ کو اتنا بتا دوں کہ کل بہت امپورٹنٹ میں اچھا پاکستان اور جرمنی کا ایشیان جو کوالیفائنگ ٹونامٹ ہو رہے ہیں اولمپک گیمز کا اگر پاکستان کل جیت جاتا ہے جیت جاتا ہے تو پھر کوالیفائنگ کر لے گا اولمپک گیمز کے لیکن جرمنی سے میچ تھوڑا مشکل ہوگا لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ میں سے ایک ٹیم کوالیفائنگ کرے گی تو اب دیکھنا ہے کہ وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیم کونسی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک خیال رکھئے گا